اور اس کے بعد تین چار ہزار لوگ آئے پہاڑی پہ ہے وشالگر چل گئے اوپر جا کر کے وہاں کی عورتوں کو میں بہت بہت مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ عورتیں ڈری نہیں لڑی برابر لڑی بھگائی ان کو وہاں سے ان لوگوں نے وہاں کوئی توڑ فوڑ کیا بہت کچھ اس کے بعد نیچے اترے اور وہاں سے جا کر کے تین کلومیٹر پر مسلمانوں کی بستی ہے وہ بستی کا نام ہے دیکھئے تو وہی بستی ہے مسلمانوں کی اس بستی میں جا کر مسجد پر چل کر مسجد کے مینارے کو توڑ رہے تھے آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا لوگوں نے افسوس کہ ہم زندہ ہیں آج اور ہماری مسجد کا مینارہ ٹھوٹ رہا ہے مسجد کے اندر گھس کر کے مسجد میں قرآن شریف پورا جلا دیا میں گیا تو میں نے دیکھا فرس پورا کالا تھا وہی جلایا تھے وہ لوگوں نے اس کے بعد جتنے چاریس پچاس گھر تھے مسلمانوں کو سب توڑ دیا عورتیں اپنے بچوں کو لے کر جنگل میں چھپ گئیں بیچاری کیا غلطی تھا ان کی ان کی غلطی کیوں کر رہے ہو یہ بتاؤ تو صحیح کیوں کر رہے ہو یہ کچھ نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں آج ملک کی حالات یہ ہیں دوستو اس لئے میں آپ کے پاس چل کر آج آیا تھا کہ میں آپ سے بات کروں کہ اس ملک میں جو ہو رہا ہے اس کے لئے اب ہمیں جو ہے نا کہتے ہیں نا کی اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہوگی اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہوگی اب ابابیلوں کا لشکر میں ہی آنے والا ہم انتظار کرتے ہیں گھنپتی آئے گی ہم گھنپتی کے تہوار آتے ہیں ہم نے کہا تھا بھائی گھنپتی میں ہم تہوار میں اپنے ہندو بھائیوں کا ہم سواگت کریں گے ہم ان کو شربت پلائیں گے تھنڈا پانی پلائیں گے ہم ان کو پھولوں کا ہار بھی دیں گے کیونکہ ہمارے بھائی ہیں وہ ہم اس ملک میں گمہ جنہی چہزیب چاہتے ہیں بھائی ہماری خالی ایک ہی درخواست ان سے تھی کہ بھائی جب آپ گنپتی لے کے نکلئے تو جب مسلمانوں کی مسجد آ جائے تو کہہ دیجئے بھائی ہمارے مسلمان بھائیوں کی مسجد ہے یہاں پر ہم نگاڑا نہیں بجائیں گے ہم یہاں پر رنگ نہیں پھیکیں گے اور پانچ منٹ کے لیے ہم یہاں پر شور شرابہ نہیں کریں گے ہم نے کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے نا تو مسلمان آئے گا آپ کو تھنڈا پانی پلائے گا تالیاں بجائے گا آپ کا سوگت بھی کرے گا میں نے غلط کہا تھا کیا بتائیے میں نے کہا تو مجھے کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو ہمیں بتانے والے گنپتی ہم کیسے منائیں بیٹا ہم ہوتے ہیں بتائیں گے تم کو بتائیں گے انشاءاللہ وقتانت ہم بتائیں گے ہم کون ہوتے ہیں اس کے بعد یہ لے جا کے مسجد کے پاس جان بوچ کر روکتے ہیں بھائی آپ جائیے نا کون مانا کر رہا ہے جیسے آپ وہاں سے چلے چلتے جائیے چلتے جائیے لیکن مسجد کے پاس روکنا اور اس ملک میں رہنا ہے تو وہنے ماتنم پڑھنا پڑے گا ارے بھائی ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم اللہ کی بات ہم ہمیں سکھایا گیا ہے بتایا گیا ہے اگر مسلمان ہو تو اللہ کے علاوہ اور کسی کے آگے سر نہ جھکا ہو یہ تکایا گیا ہے نا ابھی موڈی جی کے کہنے پر یا یوگی جی کے کہنے پر ہم کیا اپنا سمیدھان بدل دیں اسلام کا ابھی کوئی مائک کا لال ہمیں اسلام سے ہٹانے کی جورت کرے گا نا تو یاد اکنا ہم مرنا تو پسند کریں گے لیکن ہم کسی کے آگے سر جھکا نہیں سکتے ہیں یہ کر رہے ہیں بھائی ابھی جو گنپتی گئی نا کئی جگہوں پر جا کر جھکڑے کی وجہ صرف ایک ہی کہ مسجد کے پاس نگاڑا بجا کر مسجد میں ابھی رنگ ڈال دینا اور لڑکے منا کر رہے ہیں ماننا نہیں چار سے چھ سے سات جگہوں پر فساد ہو گیا کئی سو لڑکے جیل چلے گئے اور اب وہ جو کچھ کرتے ہیں نا تو ان پہ 153 لگتا ہے اور ایک دن میں زمانت ہوتی ہے اور ہمارے بچے کرتے ہیں نا ان پہ 307 لگتا ہے اور سال بھر زمانت نہیں ہوتی